اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ یوٹیوب پر نو کوپی رائٹ ویڈیو کہاں سے ڈھنڈے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کی ویڈیو اٹھائیں اور اس کو اپنے یوٹیوب جنرل پر ڈالیں تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس پر آپ کو کوپی رائٹ کا اوپشن آئے گا نمبر ایک پر اس کا آتا ہے ساؤنڈ آپ وہ والا ساؤنڈ ڈالیں گے تو آپ کا کوپی رائٹ لازمی کہہ گا بڑا ایشو جو ہے وہ ہے ساؤنڈ کا اس کے بعد جو ہے پیگرانڈ کا اب اگر آپ کسی کی ویڈیو اٹھاتے ہیں اگر آپ کسی کی یوٹیوب سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے کنپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پھر اپنے ہی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کریں تو آپ اس کو ایسا طریقہ کریں گے اگر آپ پہلے تو آپ اس کے اگر اس کی ویڈیو آپ اٹھاتے ہیں ایک نمبر پر آپ نے پہلے اس کا ساؤنڈ تبدیل کرنا ہے اور دوسرے نمبر پر اس کا بیک گرانڈ تبدیل کرنا ہے جب ان کا بیک گرانڈ اور ساؤنڈ میٹ نہیں کرے گا تو وہ کوپی ریٹ کبھی بھی نہیں کرے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کی بھی ویڈیو اٹھا کر اپنے چینل پر ڈالیں اور آپ کو خود محل کرنے کی ضرور نہ ہو تو آپ کوشش کرنا کہ آپ نے جب آپ کسی کی ویڈیو اٹھاتے ہیں تو ایک منٹ کی ویڈیو ہے نا تو آپ نے اس کو پندرہ سکنڈ کی ویڈیو بنانا ہے صرف پندرہ سکنڈ کی اس میں آپ نے اس کی ایک تو وائس چینج کرنی ہے وائس چینج کرنے کے بعد اس کے پیچھے ایک ساؤنڈ لگانا ہے پھر آپ نے اس کا بیک گرانڈ چینج کرنا ہے سب بھی آپ کا چینل گروہ کرے گا اور آپ کی ویڈیو یوٹیوب پر جائے گی اور یوٹیوب کوپی رائٹ نہیں کرے گا تب بھی آپ کسی کی ویڈیو اٹھا کر اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال سکس کی ویڈیو کو پندرہ سکنڈ کا کٹیں گے تب آپ بھی ویڈیو ایسے سمجھیں کہ نو کوپی رائٹ میں آ چکی ہے کیونکہ آپ اس کی ویڈیو کی کٹنگ کریں گے اس کے بعد چھوٹی ہو جائے گی یوٹیوب کوپی رائٹ نہیں کہے گا آپ نے اس کا لازمی پہلے تو ساؤنڈ نو کوپی رائٹ کرنا ہے اگر آپ اس کا وہی ساؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا چینل کریں آپ ایپ استعمال کریں آپ چینل ایپ استعمال کریں آپ اس کی آواز کو ایڈٹ کریں چینل کریں اس کے بعد آپ اس کا بیک گراؤنڈ چینل کریں پھر آپ نے وہ والی ویڈیو ڈالنی ہے کیونکہ جب یوٹیوب پر ایسے ایسے ویڈیو پڑے ہیں جو بہت اچھی اور فنی ویڈیو ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ وہ والی ویڈیو بہت زیادہ دیکھیں تو آپ نے وہ والی ویڈیو چینج کرنی ہے اس کا بیک گراؤنڈ اس کا تھم نیل سارا کچھ آپ نے اس میں چینج کرنا ہے تب ہی آپ کا چینل رو کرے گا اور یوٹیوب آپ کی ویڈیو پر کوپی رائٹ نہیں تھے کہ آپ نے دیکھے ہیں بڑے بڑے یوٹیوبر جن کے اس ٹیم پانچ پانچ ملین سبسکرائبر ہیں اور ان کا ایک ایک ویڈیو پر نو نو ملین واج ٹائم ہے کیونکہ وہ بھی کسی کی ویڈیو اٹھاتے ہیں اس کو تھوڑا سا ایڈیٹ کرتے ہیں اس میں اپنی وائس لگاتے ہیں اگر آپ اپنی وائس نہیں لگا سکتے ہیں تو اس کو وائس ختم کریں اس کے پیچھے اپنا ساؤنڈ لگائیں ساؤنڈ لگائیں تب بھی آپ کی ویڈیو چلے گی یوٹیوب پر اور یوٹیوب کوپی رائٹ نہیں کہے گا کیونکہ وہ بھی کسی کی فنی ویڈیو اٹھاتے ہیں اس کو ایڈ کرتے ہیں اپنی پچاس ویڈیو کو ایڈ کر کے وہ اپنا فیکٹ بنا کے ڈال دیتے ہیں وہ کہیں سے کوپی رائٹ نہیں ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں نو کوپی رائٹ وہ وہی والی ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ان کو چھوٹا کرتے ہیں ان کے پیچھے یا ساؤنڈ تبدیل کرتے ہیں یا ان کے پیچھے ساؤنڈ ختم کر دیتے ہیں ان کی آواز ختم کر دیتے ہیں یا اپنی آواز لگا دیتے ہیں آپ ایسا کام کریں گے تو آپ کا چینل بھی کل سکتا ہے کر سکتے ہیں نو کوپی رائٹ ویڈیو سے آپ یوٹیوب سے ایک جگہ سے ویڈیو اٹھائیں آپ ایڈٹ کر کے دوسری جگہ پہ ڈال دیں میری یہ بات ماننی ہے آپ نے آپ نے پہلے تو ساؤنڈ تبدیل کرنا ہے ساؤنڈ تبدیل کرنے کے بعد آپ نے اس کا بیگراؤنڈ تبدیل کرنا ہے یہ دو چیزیں آپ نے چینج کرنی ہے یوٹیوب آپ کو کوپی رائٹ کبھی بھی نہیں کہے گا اگر آپ ایسی ٹیکنیکل باتیں سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑا رہنے کے لیے